ٹاپ ٹین کیڈز دوستو بچے اکثر پھلفروٹ کھاتے ہیں تاکہ خود کو طاقتور بنا سکیں لیکن رومانیا کے ان دونوں بھائیوں میں اتنی طاقت اور قابلیت ہے کہ وہ ایسی ورزش کر سکتے ہیں جس نے پرفیشنل ایکسسائز کرنے والے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے گولیانوں نے دنیا کو حیران کر دیا جب انہوں نے نائنٹی ڈیگری پوش اپس کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا اگر یہ آپ کے لئے حیران کن بات نہیں ہے تو یہ سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے اس نے ایک منٹ اور تھرٹی سیکنڈ کے لئے ہومن فلیک بنایا اور اکتیس ہومن فلیک پولپس لگائے جو کہ تاریخ میں کبھی نہ ہوا تھا اور دوستو اس کا چھوٹا بائی جس کا نام کلاوڈیو سٹور ہے وہ بھی اسی کی طرح بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کا نام دنیا کے کم عمر ترین ہومن فلیک پر فارم کرنے والے بچوں میں آتا ہے اس کی ویڈیو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں جس میں انہیں یہ سب کرنے کے لئے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ریچارڈ سینڈریک دوستو اس وقت یہ 23 سال کا ہے لیکن یہ تب کی بات ہے جب یہ ایک بچہ تھا انہوں نے دو سال کی عمر میں ہی ورزش کرنا شروع کر دی تھی اور چھ سال کی عمر میں وہ ایک ناقابلی یقین ایک سو اسی پاؤنڈ وزن اٹھانے کے قابل ہو گیا تھا دوستو یہ پوکرین کا رہنے والا تھا اور اس نے وہاں بہت سے کمپیٹیشن جیتے اور وہاں کے نیوز چینلز کے لئے بریکنگ نیوز بنا دی یہ روزانہ اپنی ایکسزائز میں چھ سو پشپ اور تین سو سکوارڈز کرتے تھے جس کی مدد سے وہ اپنے جسم میں ایک فیصد سے بھی کم چربی رکھنے میں کامیاب رہے یینگ جین لانگ دوستو یینگ جین لانگ نے سات سال کی عمر میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ دنیا کا طاقتور ترین بچہ ہے یہ چینی بچہ جس کی عمر دس سال ہے اور اس کا وزن ایک سو دس پاؤنڈ ہے اس کے پاس اتنی طاقت مجود ہے جو کہ اس عمر کے بچے کے پاس ہونا ایک گیرم امولی بات ہے اس نے اپنے باپ کو کندوں پر اٹھانے کا مظاہرہ کیا جس کا وزن دو سو پاؤنڈ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک سیمنٹ کی بوری بھی اٹھا سکتا ہے جس کا وزن دو سو بیس پاؤنڈ تک ہوتا ہے اگر آپ یہ سب جان کر اس سے ابھی تک امپریس نہیں ہوئے تو یہ جان کر آپ ضرور امپریس ہو جائیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ منی وین کو ایک کلومیٹر تک روڑ پر کھینچ سکتا ہے ماریانا نوموہ دوستو ماریانا نوموہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مضبوط جسم صرف لڑکوں کا ہی نہیں ہو سکتا اس وقت ماریانا نوموہ دنیا کے سب سے کم عمر مضبوط ترین لڑکی ہے سولہ سال کی یہ روسی طالب علم ایک بہترین پاؤنڈ لفٹر ہے جو جہاں بھی جاتی ہے مقابلہ جیت جاتی ہے دوستو جب یہ صرف پندرہ سال کی تھی تو اس نے ورلڈ چیمپینشپ ٹروفی اپنے نام کر لی تھی جس کے بعد اس نے تین سو کتیس پاؤنڈ کی حیرت انگیز بینچ لفٹنگ کی جو کہ زیادہ تر لوگ بیس سال کی عمر کے بعد کرتے ہیں سی جے سینٹر دوستو سی جے اکمال کی وزش کرنے والے بچے کے طور پر جانا جاتا ہے اس بچے نے اتنی ایکسرسائز کی کہ پانچ سال کی عمر میں اس نے اپنے جسم پر مکمل طور پر شیپز ظاہر کر دی اور دس سال کی عمر میں یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا اور ان بچوں کو ایکسرسائز کروانے لگا جو بچے اپنے جسم پر شیپز بنانا چاہتے ہیں دوستو جس عمر میں بچے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتی ہیں یہ بچہ اس عمر میں کمانا شروع ہو گیا سی جے کی ایکسرسائز کی روٹین کو آپ دیکھ سکتے ہیں عام طور پر جو ایکسرسائز 20 سال کے بعد لوگ کرتے ہیں یہ ان ایکسرسائز کو سر انجام دیتے ہیں جیک چیلنچ لیجر دوستو اس وقت یہ 15 سال کا ہے جیک نے دنیا کا مضبوط ترین جسم بنانے کا آگاز 12 سال کی عمر میں کیا تھا اور جب وہ 14 سال کی عمر میں تھا جیک نے پینسولینہ میں ایک ویٹ لفٹنگ مقابلے میں حصہ لیا وہاں ایک بچے نے 225 پاؤنڈ ویٹ لفٹ کیا اور 205 پاؤنڈ بینچ پریس کیا تھا لیکن جیک نے ایک ناقابلے یقین ریکارڈ قائم کر دیا تھا جیک نے 300 پاؤنڈ کی ویٹ لفٹنگ کی اور 300 پاؤنڈ کے ساتھ بینچ پریس کیا اور اپنی عمر اور وزن کے بچوں کے لیے ریکارڈ قائم کر دیا نایومی کوٹن دوستو یہ 13 سالہ ایک اور ریکارڈ قائم کرنے والی لڑکی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ لڑکیاں صرف 10 سال کی عمر میں لڑکوں کی طرح مضبوط ہو سکتی ہیں وہ اپنے جسمانی وزن سے 215 پاؤنڈ اٹھانے میں کامیاب ہو گئیں لیکن اس عمر میں 4 دفعہ اتنا وزن اٹھانے کا ریکارڈ کسی اور لڑکی کے پاس پہلی سے ہی مجود تھا تو دو سال بعد 2013 میں نایومی نے سب کی توجہ اس طرح حنسل کی جب وہ 238 پاؤنڈ اٹھانے اور 239 پاؤنڈ ویٹ لفٹنگ کرنے میں کامیاب ہو گئیں انہوں نے یہ ریکارڈ توڑ دیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ انہیں سوپر گرل کیوں کہا جاتا ہے دوستو یہ ایک سرکت صداکاروں کی بیٹی ہے جسے گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے اور اسے صرف چار سال کی عمر میں دنیا کی سب سے مضبوط ترین خاتون مان لیا گیا تھا اور دس سال کی عمر میں گنیز بک کو ورلڈ ریکارڈ میں یہ دوبارہ شامل ہو گئی جب اس نے 660 پاؤنڈ وزن اٹھایا مہرین نے بتایا ہے کہ اس لڑکی کو یہ طاقت اپنے اباؤ اجداد سے ملی ہے جو پہلے بہترین ایکسرسائز کرتے رہے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون پر کلک کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی مور انفرمیٹی ویڈیوز اور انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں